بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتایا ہے مدھر پردیش کے پورو مکہ منظری شبرات سنگھ چوانہ اور بی جے پی ادکشن جے پی نڈڈا سے ملاقات کرنے والے ہیں دونوں کے بیچ یہ ملاقات دوپیر قریب بارہ بجے ہونی ہے مدھر پردیش میں چناوی نتیجوں کے بعد یہ پہلی بار شبرات سنگھ چوانہ دلی پہنچیں گے بی جے پی ادکشن جے پی نڈڈا نے خود انہیں دلی بلایا ہے میٹنگ کا ایجنڈا کیا رہتا ہے یہ بات میں پتا چلے گا لیکن دوپیر بارہ بجے شبرات سنگھ چوانہ اور جے پی نڈڈا کی ملاقات ہونی ہے موٹرولا بھارت کا سب سے اچھا 5G سمارٹ فون برینڈ موٹرولا بھارت کے دوران اس بات کی جانکاری ملی کہ کچھ آروپیوں نے سنسد کے باہر سرکشہ کرمیوں کے سامنے خود کو آگ کے حوالے کرنے یعنی جان دینے کے بارے میں بھی سوچا تھا لیکن بعد میں آروپیوں نے اپنا من بدل لیا تھا اس کے علاوہ آروپیوں نے سرکار تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سنسد کے اندر اور باہر پرچے باٹنے پر بھی وچار کیا تھا لیکن سوٹر بتاتے ہیں کہ للیت کے منہ کرنے کے بعد اس پلان کو بھی ڈراؤپ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کئی دور کی میٹنگ کے بعد آروپیوں نے ایک فائنل پلان تیار کیا تیہ ہوا کہ سنسد کے اندر منورنجن اور ساغر کلر سپری لے کر جائیں گے اور وہاں ہنگامہ کھڑا کریں گے جبکہ نیلم اور امول کو سنسد کے باہر سموک اٹاک کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی اور ہوا بھی بلکل پلان کے حساب سے کیونکہ 13 دسمبر کو سنسد کے باہر اور اندر ایک ساتھ سموک اٹاک کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے نہ صرف دلی بلکہ پورے دیش میں ہڑکم مچ گیا تھا پولیس سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ سنسد کے اندر اور باہر سموک اٹاک کرنے کے لیے آروپی ایک نہیں بلکہ ساتھ کلر سپری لے کر آئے تھے اور پولیس سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ مہاراشتر کے لاتور کے رہنے والے آروپی امول شندے نے سموک سپری کا انتظام کیا تھا پوچھتاچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ امول سنسد میں سموک اٹاک کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ ساتھ کلر سپری لے کر پہنچا تھا اس نے پوچھتاچ میں یہ بھی بتایا کہ اس نے کلر سپری مہاراشتر کے تھانے زلے کے کلیان علاقے سے خریدا تھا دعویٰ ہے کہ سنسد کے اندر کلر سپری لے جانے کے لیے لکھنوں کے رہنے والے آروپی ساگر نے خاص طرح کے دو جوڑی جوتے بھی بنوائے تھے سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ سنسد کے اندر ساگر اور منورنجن جوتوں میں چھپا کر ایک ایک کلر سپری ہی لے جا سکتے تھے لیکن اندر پہنچنے کے بعد دونوں آروپیوں نے پلان کے تہت درشک دیرگا سے لوگ سبھا میں چھلانگ لگا دی تھی بعد میں پکڑے جانے سے پہلے ساگر اور منورنجن نے وہاں سموک اٹاک کر سنسدو کے بیچ دہشت پھیلا دی تھی سوٹر بتاتے ہیں کہ باقی کے پانچ کلر سپری نیلم اور امول کے پاس تھے اور دونوں نے سنسد کے باہر پردرشن کے دوران سموک اٹاک کیا تھا اور پولیس سوٹروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پولیس کو چکمہ دینے کے لیے اس ساجش میں شامل سبھی آروپی سگنل آب پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے موسیقی